یوں تو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا رمضان مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑے توفے کی شکل میں پیش کیا ہے رمضان کا ایک ایک لمحہ قابل قدر اور اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خاص رحمت سے پیش آتے ہیں حدیث کے مطابق رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ نجاہت کا ہے یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کھلے عام گنے گاروں کو دعوت دیتے ہیں بلکہ انہیں جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عشرے میں پورے جوبن پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دوزخ کے اندر آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے مسلمانوں میں نے یہ شاندار دس دن تمہارے حوالے کر دیئے ہیں اگر تم چاہو تو ان دس دنوں کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑا لو یقین جانے کہ ایک احدیث مبارک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہے کہ اس کی ایک چنگاری اگر دنیا پر پڑ جائے تو دنیا جل کر کوئلہ ہو جائے اس جہنم کے اندر رہنا کتنا تکلیف دے ہے اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں ہمارے کیے جانے والے نیک عمال کے عوض ہمیں جہنم سے عزارات کر سکتے ہیں علماء اکرام سے جب پوچھا گیا کہ اس نجات کی عشرے میں کون سا ایسا عمل ہے جو زیادہ سے زیادہ کیا جائے تو علماء اکرام نے اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کو کہا وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے ترجمہ کچھ یوں ہے اے اللہ بشک تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس ہمیں معاف فرما دے علماء اچھا گیا موسیقی